اسلام علیکم دوستو پاور او فائر ویڈر چنل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان اور دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بادام خانے کے وہ پانچ فائدے جو کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور ساتھ میں کن لوگوں کو بادام کھانے چاہیے اور کن لوگوں کو بادام نہیں کھانے چاہیے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے بادام کس قسم کے بادام آپ کو کھانے چاہیے تاکہ آپ کو پورا بینفٹ ملے کیونکہ اکثر لوگوں یہی نہیں پتا کہ کس قسم کے بادام آپ کو کھانے چاہیے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اس ویڈیو میں بہت ہی مہتپون جان کری دینے جا رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو چلیے اب شروع کرتے ہیں کہ آپ کو بادام کھانے چاہیے تو کون سے بادام آپ کو کھانے چاہیے دوستو آپ کو کشمیری بادام کھانے چاہیے مارکٹ میں آپ کو دو طریقے کے بادام ملے گے ایک کشمیری بادام ایک کلیفورنیا والے بادام کشمیری بادام لمبے ہوتے تھوڑا اور ان کے اندر تیل کی ماترہ زیادہ ہوتے ہیں جبکہ کلیفورنیا والے بادام ان کے اندر تیل کی ماترہ کم ہوتی ہے اور وہ سائز میں بھی تھوڑا چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جب آپ جائے مارکٹ میں تو آپ کشمیری بادام ہی بولے ان لوگوں کو تاکہ آپ کو صحیح بادام ملے جس کے اندر تیل کی ماترہ پرچور ہوتی ہے جو کی بینیفیشل ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بادام کے اندر کون کون سے نیوٹریشن ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے پھر ان نیوٹریشن کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں اپنے شریر میں میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو بادام کے اندر وٹامین ای ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے اومیگا تری فیٹی ایسید ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے پرچور ماترہ میں جو کی آپ کے پوری بوڑی کے لیے چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ مگنیشم ہوتا ہے پروٹیشم ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں بادام کے اندر نیوٹریشن ویلو ہوتی ہیں اب ان کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں تو پانچ بینیفیٹ اب آپ سن لیجے اس کے بادام کے دوستو پہلا بینیفیٹ ہے کہ پت کو گھٹاتا ہے اور ارجہ ترنت دیتا ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کو پت گھٹاتا ہے ان لوگوں کے اندر جو تیج ہوتا ہے یعنی جو ان کی جھوریاں ہوتی ہیں چہرے کے سکن آپ کا دوسرا فائدہ ہے اگر آپ کی یاددہست کمجور ہو گئی آپ کی بچے کی یاد داست کمجور ہے تو آپ جو ہے بادام کھانا شروع کر دیجئے اس سے آپ کی آئیو بھی بڑھے گی اور آپ کی یاد داست بھی بڑھے گی اور آنکھوں کی روشنی بھی بڑھے گی اس سے دوستو تیسرا فائدہ ہے کہ کلسٹرول کی ماطرہ کو آپ کے شریر میں نیانتریت کرنے کا کام بھی بادام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا دل کمجور ہے دماغ کمجور ہے اس کے اس کی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ تو جو ہے آپ بادام بادام کو کھانا شروع کر دیجئے دل دماغ کے لیے بھی مجبوطی کے کام کرتا ہے دوستو جو چوتہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کا جو ایکسٹرا فیٹ ہے فیٹ کو کم کرتا ہے اس کا مطلب انڈاریکٹ لیے آپ کے وجن کو کم کرتا ہے یہ ماس کو کم نہیں کرتا حالکہ آپ کے اندر اسٹیمنہ اور انرجی زیادہ ہوگی لیکن آپ کے اندر فیٹ کی ماطرہ کو کم کرتا ہے بادام تو آپ اگر زیادہ موٹے ہیں اور فیٹ آپ کی چربی لٹکی ہوئی ہے پیٹ پر تو آپ جو ہے بادام کھانا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ بادام کے اندر جو فائبر کی ماطرہ ہوتی ہے وہ کبج ناشک ہوتی ہے اگر آپ کو کبج رہتا ہے تو آپ کو فائبر والے فوڈز کا استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے جن کے اندر فائبر کی پرچور ماطرہ میں ہو تو بادام کے اندر فائبر پرچور ماطرہ میں ہوتا ہے تو یہ آپ کا کبج بھی ختم کرے گا انشاءاللہ دوستو پانچہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے دوستو بڑھاپے کی نسانی کیا ہوتی آپ کی ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہے آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں آپ کے جھریہ پڑ جاتی ہے تو یہ ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیلشم کی ماطرہ ادھیک ہوتی ہے بادام کے اندر میگنیشم پوٹیشم کی ماطرہ بھی ادھیک ہوتی ہے جس سے آپ کی ہڈیاں مجبوط رہتی ہے اور آپ کو لمبے سمیں تک آپ چل سکتے ہو بڑھاپا بہت دیری سے آپ کو آئے گا اس کے دوستو اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ بہترین کام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹامین ای اور ویٹامین بی ٹویلز ہوتا ہے جو کی ہمارے بالوں کو کالا رکھنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ جو میلینوسائیڈز ہوتی ہے وہ کالا رنگ دیتی ہے اور وہ تب ہی دیتی ہے جب آپ کو ویٹامین بی ٹویلز کی پرچور ماترہ آپ کے شریر میں ہوتی ہے تو بال کالا کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کی اب میں آپ کو بتاؤں گا کی وات پت اور کف والے بندوں کو بادام کا لینے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے تو کیسے وہ سب استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی بوڑی پت کی ہے یعنی بوڑی آپ کی گرم ہے تو پانچ سے چھے بادام آپ کو رات کو بھیگو کر رکھ دینا ہے صبح ان کا چھلکہ اتار کر ان کو دودھ میں پکا لیجے آپ ایک گلاس اور لے لیجیے اس کے علاوہ اگر آپ کی بوڑی وات اور کف سے سمبندیت ہے تو آپ کو جو ہے خانسی جکام نجلا ہڈیوں میں درد بنا رہتا ہوگا تو آپ کو بادام کو بھیگونا نہیں ہے یہ اکثر لوگ جانکاریوں کے ابحاؤ میں اس کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں بھیگو کر گرمیوں کے موسم میں تو ان کو نقصان دیتا ہے تو آپ کو بینا بھیگوے ہوئے بادامی ایک سے کریں گے تو آپ کو یہ سبھی پانچ سے چھے لاب جو میں نے بتایا ہے وہ بھی ملے گے اور آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے آشکرتوں کی ویڈو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیج اس ویڈو کو لائک جرور کیجے شیئر کیجے اس ویڈو کو دوسروں لوگوں تک بھی اور اگر آپ نے ہمارے چینلوں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں